موسیقی اگر ایسا ہوا تو یقین مانیے بہتر منٹ میں تین سو کروڑ سے زیادہ لوگ پوری دنیا میں مارے جائیں گے رائیسی کا بدلہ پوتین کا پرمانوں یت جس وقت پورا ایران راشت پتے ابراہیم رائیسی کے غم میں ڈوبا ہوا تھا اس وقت پوتین سب سے بڑی پرمانوں ڈریل یا کہیں پرمانوں ید کی تیاری کے آدیش پر ہستاکشر کر رہے تھے جس وقت ایران راشت پتے ابراہیم رائیسی کو قبر میں ڈپن کیا جا رہا تھا اس وقت روس کی گنجن ویسائل سے ایک ساپ کئی پرمانوں حملے کی پراکٹس کی جا رہی تھی یقین کرنا تو مشکل ہے لیکن کچھ خبروں میں اشارہ کیا گیا ہے کہ ہیلکاپٹر حادثے میں مارے گئے راشت پتے رائیسی کی موت سے راشت پتے پتن بے ہر غصے میں ہیں کچھ جانکاروں کا تو یہاں تک ماننا ہے کہ رائیسی کی موت کا بدلہ روس لینے جا رہا ہے اگر ایسا ہوا تو یقین مانی بہتر منٹ میں تین سو کروڑ سے زیادہ لوگ پوری دنیا میں مارے جائیں گے اگر پتن نے رائیسی کی موت کا بدلہ ایٹمی ہتھیاروں سے لیا تو پوری دنیا میں پانچ ہزار پرمانوں دھما کے ہوں گے جو کئی تیشوں کا نہیں بلکہ پرتوی کا ہی خلیہ بگاڑ دیں گے اب سوال اٹھتا ہے کہ کیا روس اور ایران اپنے دشمنوں پر ایٹمی حملہ کریں گے اس سوال کا جباب ہے میڈل ایسٹ میں جو حالات اس وقت چل رہے ہیں اس میں کچھ بھی سمبھو ہے کیونکہ روس اور ایران کو شک ہے کہ رائیسی حادثے میں نہیں مارے گئے ہیں بلکہ ان کی ہتیا کی گئی ہے یہی وجہ ہے کہ محض چوبیس گھنٹے کے اندر روس نے اپنی پرمانوں واج کو زمین پر اتار دیا ہے ہم آپ کو ایک انیمیشن کے ذریعے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ رائیسی کی موت کا بدلہ موسکو اور تہران کیسے لے سکتے ہیں ابوشت خبروں میں جو جانکاری ملی ہے اس کے مطابق تہران اور موسکو سے امریکہ اور اسرائیل پر بڑے پرمانوں حملے ہو سکتے ہیں دعویٰ تو یہاں تک کیا جا رہا ہے کہ روس نے کنجھل جیسی ہائپرسونک بیزائل کو میدان میں اتار دیا ہے روس کی کوشش ہے کہ کسی طرح سے پورے عرب سے اسرائیل اور امریکہ کے دب دبے کو ختم کر دیا جائے ایران ویسے بھی پرمانوں بم کی کشمتہ حاصل کر چکا ہے ایسے حالات میں روس اور ایران مل کر امریکہ اور اسرائیل پر پرمانوں حملہ کر سکتے ہیں اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر روس کے جنگی جہاز پرمانوں میزائلوں اور بموں سے امریکہ اور اسرائیل کو تباہ کر دیں گے دعویٰ تو یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ روس رئیسی کی موت کا بدلہ لے کر پورے عرب ورلڈ کا لیڈر بننا چاہتا ہے روس کے راشت پتی پتین رئیسی کی موت پر اپنے ارادے جھتا چکے ہیں اگر آپ یہ بھی جان لے جی کہ پرمانو حملہ کرنے والی روسی ایرو سپیس فورسز اس وقت کیا کر رہی ہیں روسی رکشہ منترالین روسی سوشل میڈیا پلاتفارم پر پرمانو تیاریوں سے جڑا ایک حیران کرنے والا ویڈیو 18 گھنٹے پہلے ڈالا ہے اس ویڈیو میں روسی ایرو سپیس فورسز کی لڑا کوئی کائیوں کے کرمی کنجھل ہائپر سونک میزائلوں کے ساتھ دکھ رہے ہیں روس کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ وشیش ہتھیاروں کے ساتھ روس کے لڑا کو ویمان اور میزائلیں جنگ کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں روس کی طرف سے کیول اتنا ہی بتایا گیا ہے کہ دکھشنی سینی زلے میں تینات سینہ ایٹمی ہتھیاروں کے ساتھ موجود ہے جن کے پاس اسکندر میزائل کنجھل جیسی گھاتک میزائلیں موجود ہیں خبر کے مطابق روسی سینہ نے دکھشنی سینی زلے میں اچھ جوکھم والے گیر رن نیتک پرمانوں ہتھیار سے پہلے چرن کا بھیاس شروع کر دیا ہے اس کے علاوہ وائیو رکشہ پرنالیوں کے لیے کنجھل مسائلوں کو پرمانوں ہتھیاروں سے لیس کر دیا گیا ہے دوسریم ادھر ایران کے کاریواحق راشت پتی محمد مخبر کی ہوت لائن پر روس کے راشت پتی ولادی میر پتن سے بات ہوئی ہے اس باتچیت کے بعد روس میں ٹیکٹیکل نیٹلر ڈرل شروع ہوچکی ہے مانا جا رہا ہے کہ ایران عرب میں یو ایس کھیمے کے ساتھ دیشوں کو ایک ساتھ ٹارگٹ بنا سکتا ہے روس اور ایران کے اس جوئنٹ آپریشن کا خطرہ پرتا جا رہا ہے راشت پتی ابراہیم رئیسی اور ویدیش منتری امیر عبداللہ ہین کی موت کے بعد ایران شوک میں ڈوبا ہے ایسے حالات میں اگر روس پرمانو جنگ کرتا ہے تو پرتوی پر مانوی تحاص کا سب سے بڑا وناش ہوگا کیونکہ روس کے لیے جاسوسی کرنے والے ایک جرمن سینیدکاری نے مہینہ بھر پہلے ہی بتا دیا ہے کہ روس کی پرمانو حملہ کرنے کی تیاری پوری ہچکی ہے روس کے راشت پتی بلادی میر پوتین کبھی بھی ہائپر سونک نسائلوں سے پرمانو حملے کا آدیش جاری کر سکتے ہیں آشنگ کا جتائی گئی ہے کہ اگر پرمانو ید چھڑا تو بہتر منٹ کے اندر دھرتی پر پانچ ہزار پرمانو فیس فورٹ ہوں گے اور اکلپنی یہ وناش ہوگا نیوکلئر وار اصینیریو بک کے مطابق ان دھماکوں میں تین سو کروڑ سے زیادہ لوگوں کی موت ہو جائے گی کل ملا کر راشت پتی رئیسی کی موت کے بعد جو حالات تیزی سے پوری دنیا میں بدل رہے ہیں وہ بےہت ڈارامنے اور خوفناک لگ رہے ہیں یہ بڑی خبر اس بیچ آ رہی ہے جہپور سے جہاں شد آہار ملاوٹ پر وار ابھیان میں فورڈ سیفٹی ویبھاگ نے تاور توڑ کارروائیاں جاری رکھے ہوئی ہیں سیکر روڑ کوکر کھیڑا منڈی ستھت رتیش انٹرپرائزز پر کارروائی کی گئی ہے پالیوال بالا جی اور تیروملا برانڈ کے دو ہزار چوالیس کلو گھی کو سیز کیا گیا ہے شریفو ٹریڈنگ پر نند کشنا برانڈ کا قریب چار ہزار لیٹر گھی کو سیز کیا گیا ہے اجمیر میں کوٹھاری اینڈ سنس میں آٹھ سو کلو گھی سیز کیا گیا ہے ڈیری ملک ڈھینو سرس بریچواسی برانڈ کے آٹھ سو کلو گھی کو سیز کیا گیا ہے جوتپور میں نند کشنا برانڈ کا ایک سو بیس لیٹر گھی سیز کیا گیا ہے تو بڑی خبر یہی کہ شد آہار ملاوٹ پر مار یا کہیں کہ شد آہار ملاوٹ پر وار ابھیان میں فورڈ سیفٹی ویبھاگ تابر توڑ کارروائیاں کر رہا ہے اسی دوران سیکر روڈ کوکر کھیڑا منڈس سے تو نیتیش انٹرپرائزز پر کارروائی کی گئی ہے اس دوران پالیوال بالا جی اور تیروملا برانڈ کے دو ہزار چوالیس کلو گھی کو زب کیا گیا ہے شری فوڈ ٹریڈنگ پر بھی نند کشنا برانڈ کا قریب چار ہزار لیٹر گھی سیز کیا گیا ہے اجمیر کی بار کریں تو اجمیر میں کوٹھاری اینڈ سنس میں آٹھ سو کلو گھی سیز کیا گیا ہے دیری ملک، دینو سرس، بریجواسی برانڈ کا آٹھ سو کلو گھی سیز کیا گیا ہے جودپور میں نند کشنا برانڈ کا ایک سو بیس لیٹر گھی کو سیز کیا گیا ہے اور اب بات کرتے ہیں الوش رادب کی کیونکہ ریو پارٹیوں میں ساپ کے زہر کے معاملے میں یوٹیوبر الوش رادب کی مشکلیں بڑھی ہوئی ہیں نویڈا پولیس نے، اتر پردیش کی نویڈا پولیس نے اس معاملے میں بارہ سو پنیوں کی چارشیڑ دائر کی ہے اس چارشیڑ کی ڈیٹیل سامنے آئی ہے نیوز ایٹین کے پاس سوالوں کی وہ ایکسکلیوزیو کوپی ہے نویڈا پولیس نے الوش سے ایک سو اکیس ون ٹوئنٹی ون کوئشنز پوچھے جس میں اس نے مانا ہے کہ وہ سامپوں کے ساتھ ویڈیو بناتا تھا حالانکہ زیادہ تر سوالوں کے جواب دینے میں اس نے آنا کانی کی یوٹیور اور بگ بوس اوٹی ٹی سیزن ٹو کے وینر ایلوش یادب کو پولیس نے مارچ کے مہینے میں گرفتار کیا تھا جس میں ایلوش کو پانچ دنوں تک جیل کی ہوا کھانی پڑی تھی بعد میں ایلوش کو زمانت پر ریہا کر دیا گیا تھا سامپوں کے زہر کی تسکری اور منی لانڈنگ کیس میں بھنسے ایلوش نے پولیس کی پوچھتاچ میں کئی کھلاسیں بھی کیے اس نے مانا کہ وہ سامپوں کے ساتھ ویڈیو بناتا تھا پولیس نے ایلوش اور اس کے آٹھ ساتھیوں کے ساتھ پوچھتاچ کی تھی ایلوش یادب کے خلاب بارہ سو پننوں کی چارشیٹ میں کئی جانکاریاں سامنے آئی ہیں نویڈا پولیس نے ایلوش سے 121 سوال پوچھے تھے جس کی کوپی نیوز 18 کے پاس ہے اس میں سارے سوال اور ایلوش کے دیئے جواب بھی شامل ہے پولیس نے ایلوش یادب سے ساپ ان کے زہر اور پارٹی کو لے کر کئی سوال کیے ایلوش نے پوچھا گیا کہ وہ کون سا نشا کرتے ہیں اس نے کہا وہ نشا نہیں کرتا پولیس نے پوچھا کہ آپ کو یہاں کیوں بلائے گیا ہے اس پر اس نے کہا میرے خلاف نویڈا میں مقدمہ لکھا گیا ہے جس میں کچھ سپیرے پکڑے گئے تھے ان کے پاس زہریلے سامپ اور زہر برامت ہوا انہوں نے میرا نام لیا تھا کہ میں ریو پارٹی کرتا ہوں اور اس پارٹی میں سامپوں کے زہر کو نشے کے روپ میں پریو کرتا ہوں میرے اوپر یہ آروپ ہیں جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے پھر پولیس نے پوچھا کہ آپ پر آروپ کیوں لگایا گیا اس پر بھی ایلوش نے بڑی صفائی سے کہا کہ اس پر جو بھی آروپ لگے ہیں وہ غلط ہیں لیکن یہ سچ ہے کہ کچھ ویڈیو سامپوں کے ساتھ شوٹ کیے گئے ہیں پولیس نے پوچھا راہل نام کے سپیرے کو آپ کیسے جانتے ہیں ایلوش نے کہا وہ راہل نام کے سپیرے کو نہیں جانتا یہ سوال بھی کیا گیا کہ پارٹی میں سامپ کون لیا ایلوش نے کہا اس سمیں میرے دوست لوگ موجود تھے سامپ کون لیا مجھے جانکاری نہیں ہے نویڈا پولیس نے یہ بھی پوچھا کہ کیا آپ کو سامپوں سے ڈر نہیں لگتا ایلوش کی طرف سے جب آب آیا کہ در نہیں لگتا اس لئے تو پارٹی میں سامپ کو گلے میں ڈالا پوچھتاچ میں یہ بھی سامنے آیا کہ ایلوش کو سامپ بڑی چھپکلی یا کسی بھی جیو جنتو سے ڈر نہیں لگتا اسے کوبرا کرید ریٹ سنیک سامپ کو پکڑنا گلے میں ڈالنا اور چھونا پسند ہے ایلوش یادا پولیس کے زیادہ تر سوالوں سے بچتا ہوا دکھا جس سے نویڈا پولیس بھی سمدشت نہیں تھی کیونکہ ایلوش نے کافی گھما کر جواب دیئے تھے ایلوش کی مشکل بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ ایڈی بھی ماملے کی چارچ کر رہی ہے بیرو ریپورٹ نیوز ایٹین بنگال میں او بی سی کوٹے میں مسلمانوں کو آرکشن کو لے کر کولکاتا ہائی کوٹ کے فیصلے پر سیاسی گھماسان مچ گیا ہے جہاں پی ایم موڈی سمیت بی جے پی کے ٹاپ لیڈرز نے ممتہ سرکار پر زوردار حملہ بولا ہے پی ایم موڈی نے کہا ہے کہ کولکاتا ہائی کوٹے انڈیا گڑ بندن کے گال پر زوردار تماشہ مارا ہے وہیں ٹی ایم سی نے کوٹ کے آدیش کو ماننے سے انکار کر دیا سی ایم ممتہ بنرجی نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ جنہوں نے آدیش دیا ہے وہ اسے اپنے پاس ہی رکھ لیں وہ ہائی کوٹ کا آدیش نہیں مانیں گی بنگال میں او بی سی آرکشن پر کلکاتا ہائی کوٹ کا فیصلہ آتے ہی بی جے پی کی بانچے کھل گئیں لیکن دیدی کا چہرہ تم تمہا اٹھا لوگ سبہ چناف کی دوسرے چرن سے ہی او بی سی کوٹے میں مسلم آرکشن کا ویروت کر رہی بی جے پی کے لیے یہ بہت بڑی جیت ہے تو انڈیا گڑ بندن کے لیے بہت بڑا جھٹکا لہٰذا فیصلہ آتے ہی بی جے پی اور ٹی ایم سی کی طرف سے بیانوں کی بوچھار شروع ہو گئی آج ہی کولکتہ ہائی کوٹ نے اس انڈی آلائنس کو ایک بہت بڑا تماچہ مارا ہے کوٹ نے دو ہزار دس کے بعد سے جاری سارے او بی سی سرٹیفکیٹ کینسل کر دیا ہے کیوں یہ اس لیے کیا گیا کیونکہ پسٹیم بنگار کی سرکار نے مسلمانوں کا ووٹ بینک کے لیے اناپ سناپ مسلمانوں کو او بی سی بنانے کے سرٹیفکیٹ دے دیئے اوکے دی ایک نا اوڈر کڑھی چھے جو دی او تار رائے آمی مانی نا جاہوان چھپ پیسہ جاڈ کچھار کے جو کن باتی لکوڑ چھلو بھی دے پی آمی بولے چھے راب او دے رائے آمرا مانی نا تم نی بول چھے آج کے جے رائے دیئے چھے جے ہی دیئے تھا کن نام بول مونا جاجمن نیے بولا جائے ڈی جے پی رائے تا آمرا مان مونا سی اے ممتا بیانا جی اپنی زد کے لئے جانی جاتی ہیں ان کے زد ہے کہ کسی بھی قیمت پر بنگال کے سبھی مسلمانوں کو آرکشن کا لاغو ملے بھلے ہی اس کے لئے سمویدھان کے ویدھان کو تار تار کرنا پڑے لیکن سمویدھان کا پرہری نیای پالی کا ویدھائی کا کے ہر اس پیسلے کو بدلن لیں یا رد کرنے کی طاقت رکھتا ہے جو دیش کے سمویدھان کے خلاف ہو اور کلکتہ ہائی کورٹ نے یہی کیا یہ ماملہ مولت وہاں سے ہوا ہے کہ 118 مسلم جاتیوں کو بینہ کسی پروسیس پیچھڑے پن کے سروے وغیرے کے بغیر ممتا بینر جی نے OBC کا ریجرویشن دے دیا کوئی کورٹ میں گیا کورٹ نے اس کا سنگیان لیا اور 2010 سے 24 کے بیچ میں جتنے سٹیپکیٹ اسیو ہوئے ہیں اس کو ابھیس تھگن آدیش دینے کا کام ہائی کورٹ نے کیا ہے ممتا بینر جی پیچھڑے ورک کے ریجرویشن کے اوپر اپنے ووٹ بینک کے لیے ڈاکہ ڈال کر وہ ریجرویشن موسلم جاتیوں کو دینا چاہتی ہیں میں ہائی کورٹ کے فیصلے کا سواگت کرتا ہوں ممتا جی نے کہا ہم ہائی کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتی میں بنگال کی جنتہ کو پوچھنا چاہتا ہوں کوئی ایسی مکھے منتری ہو سکتی ہے سمیدانی پت پر بیٹھے ہوئی کوئی ویکتی ایسی ہو سکتی ہے جو کہے گی کہ ہم کورٹ کے آدھے اس کو نہیں مانتے ہیں تاکہ اوپیکھا کورے اپنانا دھوازار اگارو سالے ماماٹی مانو سے سرکار کے سمرتھن کورے پڑی بارتونے سرکار تویڑی کورلے سی دین تکے سالونین ماتی تے اون ناونینر چے بپول کارمچک کو سڑھو ہوئے چے سیٹا اپ بہتا راکھار بھوٹ ای بھوٹ اپنانا دیکھوڑ امی چار دین آگے جھاڑ گرامے نویاگ گرامے گی چھلام امی نویاگ گرامے گیے بولے ایس چھلام جے بھاروتیوں چڑھوٹا پارٹی جو دی جیتے تاہولے سب تھے کے بیسی کھوٹک گروس تہبے تاپوشیلی مہیرہ بھائیرہ اے باگ تاپوشیلی جاتی اپو جاتی تالی کا بھوک تو مہیرہ بنگال کے مسلمانوں کو آرکشن دینی کی ممتہ بینجری کی زید اب انہیں سپریم کورٹ لے کر جائے گی اور ہائی کھوٹ کے فیصلے کو چھنو سی دلوائے گی رشکیش کے ایم سے بے حدی چونکانے والی تصویر سامنے آئی ہے پولس کو اسپطال میں چھیڑ چھاڑ کی خبر ملی پولس آروپی کو پکڑ دیں اسپطال پہنچ گئی لیکن پولس نے تو اسپطال کے وارڈ میں ہی وین گھسا دی جس کے بعد افرا تفریح مجھ گئی اس کا ویڈیو خوب وائرل ہو رہا ہے یہ کوئی فیلمی سین نہیں ہے اور نہ ہی یہ نکلی پولس ہے مریجو کے وارڈ میں فیلمی اسٹائل میں ریل پولس کی انٹری ہو چکی ہے آخر ایسی کیا ایمرجنسی آن پڑی کہ پولس گاری لے کر سیدھے وارڈ میں گھس گئی یہ حیرت انگیج ویڈیو رشکیش کے ایم سے سامنے آیا ہے دراصل پولس کی گاری اسپطال کی چوتھی منجل پر چڑ گئی وہ ایک آروپی کا پیچھا کر رہی تھی آروپی کہیں بھاگ نہ جائے اس کے لیے پولس نے چوتھی منجل پر گاری کو دوڑا دیا اس دوران پورے اسپطال میں ہڑکم مچ گیا کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر پولس سندھم کے افتار میں کیوں دفت رہی ہے کیونکہ ایسا پہلے کسی نے ہوتا ہوا نہیں دیکھا تھا جیسے ہی پولس کی گاری وارڈ میں پہنچی تو مریج اور تیماردار بھی گھبرا گئے اس دوران سیکیورٹی گارڈ سیٹی بجا کر مریجوں کے اسٹریچر ہٹاتے رہے وارڈ میں پولس کی جیپ دیکھ مریج بھی حران تھے دراصل پولس کو اسپطال کے اندر سے چھڑ کھانی کی شکایت ملی تھی اور اس کے بعد پولس کی ٹیم حرکت میں آئی اور آروپی کو بکڑنے کے لیے یہ کارناوکر ڈالا کہا جا رہا ہے کہ آروپی پولس کو دیکھ کر بھاگنے لگا اور وہ بھاگتے بھاگتے چھت پر جاہے گیا لیکن پولس کی گاری وارڈ تک آ گئی دراصل یہاں مہلا ڈاکٹر سے چھڑ جھاڑ کے بعد ہنگامہ ہو گیا جانکاری کے مطابق 19 مائی کی شام ریشی کےش ایمز کے آپریشن تھیٹر میں سرجری چل رہی تھی آروپ ہے کہ اسی دوران سرجری بھاگ میں تینات مہلا ڈاکٹر کے ساتھ نرسنگ آفیسر نے چھیڑ کھانی کر دی تھی اسپتال کے دوسرے ڈاکٹرز نے اس گھٹنا کے بعد ہرطال کے ساتھ ہی آروپی کے اخلاف سخت کاربائی کی مانگ کرتے ہوئے پردرشن شروع کر دیا تھا دین کاریالے کا بھی گھراؤ کیا گیا شکایت ملنے کے بعد پولس نے بھی دیر نہیں کی وہ آروپی کو گرفتار کرنے اسپتال پہنچ گئی بعد میں پولس نے آروپی کو گرفتار کر لیا جس کے بعد یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا پولس نے کاربائی تو کی لیکن جس طرح گاڑی کو اسپتال کے وارڈ تک پہنچایا اس سے سوال بھی کھڑے ہوئے ہیں بیورو ریپورٹ نیوز جیٹین اور اسی خبر کے ساتھ سپیشل ریپورٹ میں فلحالت نہیں موسیقی موسیقی موسیقی